اسلام علیکم دوستو میرے نم حمد ہے اور ہم ایک فاؤنڈر اور سی او فیمنٹ کی انجینرنگ آج ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کے اندر جس طریقے سے پاکستان میں بجلی کی پرائسیز روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح آگے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی ہیں تو اس میں بجت کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے تو آج ہم بات کریں گے سی لنگ فین کا کیا اثر پڑتا ہے بجلی کے میٹر میں اور اس کی جو بیلنگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم آپ کو کیا آپشن دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور اب ویڈیو کا پورا دیکھئے اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ اس کے سب کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے بجلی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بے لگام ہوتی جا رہی ہیں اور جتنی بھی بچہ دھو رہی ہے وہ ساری آئی ایم ایف والے اپنے کرزوں کے اندر کھینچتے چلے جا رہے ہیں اور سارا عوام جو ہے وہ پیسہ پیگ کر رہی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا ایک تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو اس چھت پر لگے ہوئے پنکھے ہوتے ہیں اس کا اور ایک مارکیٹ میں نیا آیا ہوا ہے ڈی سی فین تو ان دونوں کا ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں اور کمپیریزن سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کون سا پنکھا چھت پر لگانا بہتر ہے ابھی جو نورملی ہمارے چھت کے اوپر پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم سیلنگ فین کہتے ہیں اس کے جو پنکھے ہوتے ہیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈ دے دوں کہ اس کے اندر انڈکشن موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ کپیسٹر کی وجہ سے کپیسٹر کے چارج کی وجہ سے آگے موو کرتی ہے اور دوسرا اس کی موٹر تھوڑی کافی بھاری بھی ہوتی ہے کاسٹائرن کا اس کا پورا موٹر کا سلسلہ بنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے پنکھے ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اب اگر ہم اس کی پاور کنزمشن کا ہم دیکھیں بنیادی طور پر تو اگر ہم مارے پاس کپیسٹر ہے 2.5 مائکرو فیرائٹ کا تو اگر ہم اس میں انرجی میٹر لگا کر دیکھیں تو یہ تقریباً ایک پنکھا سو وارٹ کنزمشن کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اس کا جو کپیسٹر کا 3.5 مائکرو فیرائٹ کے اوپر کریں تو یہ تقریباً 130 وارٹ تک کا بجلی کنزمشن کرتا ہے یہ اب یہ جو مارکیٹ میں اے سی ڈی سی فینز آئے ہوئے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا ہم ایکس رے کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیچرز ہیں میں بچت کیوں ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے اس کے پنکھے پر تو جو پر ہے اس کا بیسکلی المونیم کا ہے جو کہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ائر کی تھرو ہے وہ لوہے والے پر سے زیادہ ہے اور المونیم کے لوہ مطلب حل کے وزن ہونے کی وجہ سے اس کی پاور کنزمشن کم ہو جاتی ہے اور یہ ہائی سپیڈ میں جاتا ہے اور ہمیں اچھا ٹارک مل جاتا ہے اس کے اندر اور اسی وجہ سے اس کے درمیان جو فرکشن لوسیز ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ہو جاتے ہیں اگر ہم ڈی سی فین کو کھول کر دیکھیں تو اس کے اندر دو طرح کی کنیکشن ہمیں ملتے ہیں ایک تو ہوتا ہے اس کے اندر کئی الیکٹرک کا کنیکشن دو سو بیس وولٹ والا اور دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر بارہ وولٹ والا بیٹری والا یعنی کہ ہم اس کو کئی الیکٹرک پر بھی چلا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو بیٹری آپریٹیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بیٹری آپریٹیڈ ہے وہ چونکہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو اس کا جو کنیکشن ہے وہ پروپر لگانا پڑے گا یعنی کہ جو ریڈ تار کے ساتھ ریڈ کا کنیکشن ہو اور بلیک تار کے ساتھ بلیک کا ہی ہو اگر یہ اوپر نیچے ہو جائے گا تو یہ موٹر کا سرکٹ جو ہے اس کا جل جائے گا اس کے ساتھ جو ہے اب اس کے موٹر کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ اس کے میں جو موٹر لگی ہوتی ہے بیسکلی یہ برش لیس ڈی سی موٹر ہوتی ہے جس کو ہم بی ایل ڈی سی موٹر کہتے ہیں اور آپ نے آپ کے یاد ہو کہ جیسے کمپیوٹر میں سی ڈی روم ہوتی تھی تو وہ سی ڈی روم کے اندر جو موٹر لگی ہوتی تھی وہ بیسکلی بی ایل ڈی سی موٹر ہوتی تھی جس کی وجہ سے کمپیوٹر کے اندر وہ بہت کم انپوٹ لیتی تھی اور اس کی جو آؤٹ پوٹ تھی وہ بڑی زبردست تھی مارکٹ میں جو اس وقت ڈی سی فینز مل رہے ہیں اس کے اندر جو تقریباً اگر ہم اس کو تھوڑا کھول کے دیکھیں تو تقریباً اس میں آٹھ میگنٹ ہوتے ہیں اور بارہ پول کی موٹر ہوتی ہے جبکہ جو اچھے فینز ہیں اس میں تقریباً سولہ میگنٹ ہیں اور اٹھارہ پولز ہیں اور اسی کے ساتھ ایک اور بڑا اچھا فیچر ڈی سی فینز کے اندر انہوں نے دیا ہے وہ ہے ریموٹ کنٹرول کا یعنی ٹی وی کے اوپر جو ہمارے پر ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں وہ کلاتے ہیں آئی آر ریموٹ کنٹرول کلاتے ہیں یعنی کہ ہم ٹی وی کی طرف مو کر کے اس ریموٹ کو دبائیں گے تب ہی وہ آپریٹ کرے گا اگر ہم اس کا مو ادھر ادھر کر دیں گے تو وہ آپریٹ نہیں کرتا جبکہ اس کے اندر جو ہے ریڈیو فریکوینسی والا ریموٹ کنٹرول لگایا گیا ہے اور ریڈیو فریکوینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے پنکھے کی طرف ریموٹ کی ڈیریکشن نہ کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھلے کسی اور طرف بھی اس کو رکھے اگر آپ پریس کریں گے تو پنکھا چل بھی جائے گا اور رک بھی جائے گا تو یہ ریڈیو فریکوینسی ریموٹ کنٹرول کا یہ بڑا بینیفیٹ ہے اس کے اندر موٹر میں ایک اور بڑی اچھی چیز انہوں نے لگائی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی بیسیکلی کوئر ہوتی ہے تو جو ڈی سی فینس ہیں اس کے اندر جو کوئر ہے وہ بیسیکلی الیکٹرک سٹیل شیٹ کی بنائی گئی ہے جو کی ایمپورٹیڈ ہے اور اس میں جو وائنڈنگ کوپر ہے وہ بھی 99.9% پیور لگائی گئی ہے اسی طریقے سے اگر اس کے پینٹ کا پروسیجر دیکھا جائے تو جو ہمارے پر نارملی جو ہمارے پر کپیسٹر والے فینس ہوتے ہیں اس کے اندر پورے پنکھے کو کمپلیٹ بنا لیا جاتا ہے پھر اس کو سپریے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو لے جا کے ایک بھٹی کے اندر اس رنگ کو پکایا جاتا ہے جو اس کا ٹیمپریچر تقریباً 120 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے 130 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اس میں اس کا رنگ جو ہے وہ تو کافی پکا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر بیرنگ کی جو کپیسٹی ہے لائف ہے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جبکہ ڈی سی فینس کے اندر تمام پارٹس کو الیدہ الیدہ پینٹ کیا جاتا ہے اور پینٹ کرنے کے بعد اس کو پھر اسیمبل کر دیا جاتا ہے اب آخر میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ہمیں بجلی کے بل میں کتنا کو بینیفٹ مل جائے گا تو جیسے میں نے اب اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس کپیسٹر والا سیلنگ فین ہے اگر اس کا 2.5 مائکرو فیرارڈ والا ہم کپیسٹر کے ساتھ چلائیں گے تو تقریبا 100 وارڈ بجلی وہ کنزیوم کرتا ہے اسی طرح کے 3.5 مائکرو فیرارڈ والا اگر ہم لیں گے تو تقریبا 130 وارڈ تک وہ گریڈنگ ہے اور اس میں ایک اور اہم باج ہے کہ اس میں ڈیمر کبھی استعمال نہیں ہوتا ریموٹ کے اندر ہی چار کیٹیگریز دی ہوئی ہیں جو چار نمبر کی کیٹیگری ہے وہ بیسیکلی سب سے سپیڈ ہے تیز ہے اس کی جس کے تقریبا 350 ریولویشن پر منٹ اس کے ہوں گے تو جس وقت ہم اس کی کنزمشن نوٹ کریں گے تو وہ تقریبا 52 سے 66 وارڈ تک ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ 130 وارڈ سے سیدھا یہ آدھے سے بھی کم اس نے بجلی کنزمشن کی اسی طریقے سے اگر ہم اس کا جو 3 نمبر کا سیکشن ہے جب ہم اس پہ آتے ہیں تو یہ بن جائے گا تقریبا 32 وارڈ اسی طریقے سے مزید اس کو سلو کریں اور 2 نمبر کے اوپر آجیں تو تقریبا وہ بنے گا 13 وارڈ کے قریب اور اگر ہم جس طریقے سے سردیوں میں یا جس وقت ہلکی پھلکی گرمی ہوتی ہے تو ہم نے بلکل مائنوٹ کرنا ہے تو ہم ایک نمبر پہ چلائیں گے اور اگر فرض کر لیں کہ AC بھی ساتھ چل رہا ہے تو ہم ظاہرے بات ہے کہ AC کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک نمبر پہ سلو سلو فین چلائیں گے تو پورے کمرے میں تھنڈک پھیلے گی تو جب ایک نمبر کے اوپر چلائیں گے تو اس کی جو کپیسٹی نکلتی ہے وہ تقریبا نکل رہی ہے پانچ وارٹ تو یہ کمپیریزن بہت پریکٹیکل ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائی بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ میں DC فینز اس وقت اویلبل ہیں آپ ان فینز کو آپ استعمال کریں اور اپنا بجلی کا بل آدھے سے بھی کم کریں تو امید ہے آپ کو یہ کمپیریزن اچھا لگا ہوگا موسیقی